نمشکار دوستو کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ لوگ کا شواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں بومنگ شیئر اسٹاک میں جی ہاں دوستو ریپورٹر کی مانے تو یہ شیئر جو ہے ایم آر ایف ٹائڈ سے بھی اچھا اسٹاک بن سکتا ہے جی ہاں دوستو آج ہم اس کمپنی کے بارے میں جان کہہ لیں گے اور اس کمپنی کا جو ابھی کرنٹ کا پرائیس چل لیا ہے 52 روپے 50 پیسے کے کرنٹ پرائیس چل لیا ہے جی ہاں دوستو جس سے پچھلے ایک سالوں میں اپنے نیویشو کو 62% کا تگرہ ریٹن پردان کیا ہے اور پان سال میں لگ بھگ 287% کا تگرہ ریٹن دیا ہے آپ کو بتا دے یہ کمپنی فاسٹسٹ گرانڈ سٹیل اسٹرکچر مینوفیکچر اور ای پی سی انفرٹیکچر کمپنی ہے جی ہاں دوستو جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ کمپنی شالہ شارٹ ٹیکنو انزیرنگ ہے جی ہاں دوستو اس کمپنی کا شیر کافی اچھا ریٹن انہوں نے دیا ہے کمپنی 360 ڈگری شلیوشن پردان کرتی ہے جس کے انزیرنگ، ڈیزائننگ، فیبریکیشن، ڈیپلومنٹ، سولر سیکٹر سبھی پرکار کی شیوہ پردان کر رہی ہے مارکٹ کیب کی بات کرے تو یہ قریب 700 کروڑ کے آس پاس کا ہے کرن پرائز کی بات کرے تو بابن روپے 40 پیسے کا ہے جی ہاں دوستو پروفیٹ آف ٹیکس کی بات کرے تو 46 کروڑ کے آس پاس کا ہے ریٹن آن ایکیوٹی میں کی بات کرے تو 11% سے ادھی کی ہے پروفیٹ گروت کی بات کرے تو 38% کے آس پاس کی ہے کمپنی کے پاس ریزلٹ 369 کروڑ روپے کی ہے ریزلٹ کافی اچھے آ رہے ہیں اور حال ہی میں یہ کمپنی اپنی نیوز کے قارن کافی چرچاؤں میں آ گئی ہے کیونکہ کمپنی کو ایک کافی بڑا آرڈر ملا ہے جس کے تحت یہ کمپنی 75 کروڑ کے آس پاس کا آرڈر پرابط کرنے میں شفل رہی ہے اس کمپنی کی افریقہ دارہ الیکٹریسٹی ٹرانس میشن کا آرڈر ملا ہے اور یہ آرڈر 18 ستمبر کو ملا ہے چلی اس کا فنڈامنٹر ہم دیکھ لیتے ہیں مارکٹ کیپ کی بات کرے تو بھئی سترہ سو کے آس پاس ہے مطلب سولہ سو بابن کروڑ کے آس پاس ہے کرن پرائس کی بات کرے تو بابن روپے چالیس پاس ہے اس کا پی ریشو بھی 38 روپے ہے اور اس کی فیش بیلو ایک روپے ہے جی ہاں دوستو یہ ڈیویڈنڈ بھی دیتی ہے یہ ڈیویڈنڈ فیلڈ بھی دیتی ہے جی ہاں دوستو اور یہ اس کی مارکٹ کیپ بھی کافی اچھی ہے اور کافی شالوں میں انہوں نے اپنے نیویڈنڈ کو کافی اچھا ریٹن دیا چلیے ہم اس کے آگے دیکھتے ہیں اور چلیے ہم انالیس کرتا ہے کمپنی ایز ایکسپیسٹڈو گیوڈ کوارٹل جی ہاں دوستو کمپنی اچھا خاصہ ریٹن دے سکتی ہے جی ہاں چلیے ہم اس کے پروفیٹ ان لوش کی بات کرے تو پروفیٹ بیفور ٹیکس 58 کروڑ کے پروفیٹ میں ہے اور نیٹ پروفیٹ کی بات کرے تو 43 کروڑ کا پروفیٹ میں اچھ کمپنی چل لی ہے اور اس کمپنی کے پاس ابھی کر جا نہیں ہے جی ہاں جیسا نیوز ریپورٹ کے انشاب سے معلوم چلا ہے اس کمپنی کے پاس کر جا نہیں ہے اور کمپنی ابھی پروفیٹ میں چل لی ہے 43 کروڑ کے پروفیٹ میں چل لی ہے چلیے ہم نظر ڈالتے ہیں شیئر ہولڈر پیٹن کی طرف تو پرموٹر کے پاس اس کا شیئر ہولڈر کافی بچا ہوا ہے جی ہاں 63.07% ایف آئی کے پاس بھی 9.04% ہے ڈی آئی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے اور پبلک کی بات کرے تو 27.87% کی شیئر بچی ہوئی ہے جی ہاں کمپنی کے پاس کافی اچھی شیئر بچی ہے نمبر آف شیئر کی بات کرے تو 32 اور 789 شیئر ہے اس کمپنی میں کمپنی کے پاس شیئر ہولڈر ہے کافی شیئر ہولڈنگ ہے اور کمپنی آگے گروت کر سکتی ہے چلیے ہم چیٹ پر ایک بار نظر ڈال دیتے ہیں اگر ہم بندے کی چیٹ میں دیکھیں تو اپنے نیویشکوں کو minus 1.13% کا loss ہوا ہے جی ہاں دوستو چلیے ہم 5 days کا چیٹ open کر لیے ہیں 5 days کے چیٹ میں انہوں نے اپنے نیویشکوں کو 4.27% کا profit دیا ہے جی ہاں دوستو 4.27% کا 5 دنوں کے اندر جی ہاں چلیے 1 month کا چیٹ open کر لیتے ہیں 1 month کے چیٹ میں انہوں نے minus 3.76% کا loss ہوا ہے اپنے نیویشکوں کو اور جو 1 month میں جنہوں نے اکر لیا ہوگا اس کو minus 3.76% چلیے ہم 6 month کا چیٹ open کرتے ہیں 6 month کے چیٹ میں 23.82% کا profit ہوا ہے اور اس company نے 23.82% کا profit دیا اپنے نیویشکوں کو جی ہاں دوستو چلیے ہم اس کو آگے چیٹ open کر لیتے ہیں half yearly کا چیٹ open کرتے ہیں half yearly کے چیٹ میں بھی loss ہوا ہے نیویشکوں کو جیسے minus 2.51% کا جی ہاں دوستو 2.51% کا loss ہوا ہے چلیے ہم 1 year کا چیٹ open کر لیتے ہیں 1 year کے چیٹ میں جو اس company نے اپنے نیویشکوں کو 62.29% کا profit دیا ہے جی ہاں 62.29% کا profit دیا ہے دوستو چلیے ہم 5 year کا چیٹ open کر لیتے ہیں 5 year کے چیٹ میں اس company نے اپنے نیویشکوں کو 278.51% کا profit دیا ہے جی ہاں دوستو 28.51% کا profit ملا ہے نیویشکوں کو جی ہاں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سکسر میں جرور بتائیے گا اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیئے اور بیل آئیکن کو پریش کرنے نہ بھولے جی ہاں دوستو کرپیا میچل فنڈ اور اسٹک مارکٹ میں نیویش کرنے سے پہلے اپنے فائنینشل ایڈوائزر سے صلاح جرور لے اس ویڈیو میں میرا صرف بنانے کا ادیش یہی ہے کہ آپ کو ایجوکیشن پرپس کے لیے اونلی فنڈ آیا گیا یہ ویڈیو اور میرا کوئی دوش نہیں ہے کہ آپ کو نیویش کرنے کے لیے اسٹک کرنا نہیں ہے ہمارا کام صرف آپ کو شیئر مارکٹ میں آنے والے نیوش کو آپ کو دینا ہے ہم کوئی سیوی ریجسٹر اور فائنینشل ایڈوائزر نہیں ہے کرپیا ایک بار اور بھی میں بتا دوں کہ اگر سٹک مارکٹ میں نیویش کرتے تو اپنے بچت کا 5% ہی نیویش کرنا چاہیے جی ہاں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تھانک یو تھانک یو فور واشنگ میرے ویڈیو اور پلیز 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 سبسکرائب میرے چینل تھانک یو سو مچ